ہیلو دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایس ٹو ویزا کے حوالے سے تو چائنہ کا ایس ٹو ویزا کیا ہے یہ کن لوگ کے لیے ہوتا ہے اور اس کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کون کون سی ریکوائر ہوتی ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے ساری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا اگر آپ لوگ بھی ایس ٹو ویڈیو کے حوالے سے مکمل انفرمیشن جاننا جاتے ہو جی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایس ٹو ویڈیو ہے کیا ایس ٹو ویڈیو بیسیکلی ایک شورٹرم ویڈیو ہوتا ہے جس کی میکسیمم ڈیوریشن 180 ڈیو ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا کام 180 ڈیو یا اس سے کم کم عرصے میں ہو سکتا ہے تو پھر آپ لوگ یہ ویڈیو اپلائی کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ ویڈیو ہوتا ہے پرائیویٹ افیرز کے لیے یا پرائیویٹ میٹرز ان کو بولتے ہیں اگر کسی نے اپنا میڈیکل چیکپ کروانا ہے یا پھر آپ نے کوئی ڈاکومنٹیشن آپ کی کوئی رہتی ہے کوئی بزنس کے حوالے سے یا آپ نے کسی بزنس پارٹنر سے ملنا ہے whatever اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے تو آپ لوگ شورٹرم جو پرائیویٹ افیر ویڈیو ہے وہ لے سکتے ہو جس کو ایس ٹو ویڈیو بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فورن ریزیڈنٹ یہاں پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہاں پہ سٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی اپنی فیملی میمبرز کو بولا سکتا ہے فار ایکزامپل وائف کو سن کو ڈاٹر کو پیرنٹس کو بردر سسٹر وغیرہ کو ٹھیک ہے گرینڈ پیرنٹس کو بھی آپ اگر چاہیں تو انوائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی بات اور اس کی جو میکسیمم ڈیوریشن میں نے آپ کو بتا دی کہ 180 ڈیز اس سے زیادہ جو ہے نا یہ ویزا ایشو نہیں ہوتا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جو پرائیویٹ میٹرز کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ پرابر ڈاکومنٹیشن شو کرنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ مطلب کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے یا آپ کا میڈیکل اگر چیک اپ آپ نے کروانا ہے تو مطلب کہاں پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے whatever اس طرح کی جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کو ریکوائیٹ ہوگی تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ایس ٹو ویزا کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تو سب سے پہلا جو بیسک ڈاکومنٹ ہے نا وہ تو ہوگا آپ کا پاسپورٹ جو کہ سکس منت تک جو ہے نا وہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ دو بلینک پیجز بھی ہونے چاہیے اس کے بعد پاسپورٹ کی جو فوٹو کاپی ہے جو انفرمیشن پیج ہوتا ہے اس کی اور جو آگے سگنیچر پیج ہوتا ہے اس کی بھی ایک ایک فوٹو کاپی آپ کی لگے گی اس کے بعد آ جاتا ہے اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم definitely آپ نے آن لائن فیل کرنا ہے اور فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے اور اس کے پھر سائن بھی کرنا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ایک لائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ فوٹو ٹھیک ہے نا وائٹ بیکگراؤنڈ ہو سکتا ہے یا لائٹ گری کلکہ ہو سکتا ہے جس میں جو ایٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کا فیس آ رہا ہو اور باقی جو ٹونٹی پرسنٹ ہے وہ شوڑڈر یعنی کے باڈی جو ہے نا وہ شو ہونی چاہیے تو اب بات کر لیتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کی وہ ہے آپ کا انویٹیشن لیٹر انویٹیشن لیٹر یا تو آپ کا فیملی میمبر جو کہ چائنہ میں رہتا ہے وہ آپ کا ہس بینڈ ہو سکتا ہے کی وائف ہو سکتی ہے کوئی پیرنٹس ہو سکتے ہیں جو آلڈی چائنہ میں رہتے ہیں یا تو وہ کام کرتے ہیں یا پھر سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک انویٹیشن لیٹر لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ پرائیویٹ پیٹر کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی کمپنی آپ کو سپانسر کر سکتی ہے وہ انویٹیشن لیٹر آپ لوگوں کو ایشو کر سکتی ہے اگر آپ میڈیکل علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں تو ہسپٹل جو ہے نا وہ آپ کے لیے انویٹیشن لیٹر جو ہے نا وہ پرپیر کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو بھی انوائٹنگ پارٹی آپ کو انوائٹ کر رہی ہے اس کا ریزیڈنس پرمیٹ اس کی کوپی لگے گی اور ساتھ میں اس کے پاسپورٹ کی کوپی بھی لگے گی یہ سب سے زیادہ ایمپورٹن ڈاکومنٹ ہے اس کے بغیر جو ہے نا یہ ایس ٹو ویزا آپ کو گرانٹ نہیں ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں مزید کچھ ڈاکومنٹس کی اگر آپ لوگوں کو آپ کا ہزبنٹ انوائٹ کر رہا ہے یا آپ کی وائف انوائٹ کر رہی ہے یا آپ کے پیرنٹس انوائٹ کر رہے ہیں تو ریلیشنشپ شو کرنے کے لیے آپ کو فرسی کی ضرورت ہوگی فرسی مطلب فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ اس کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ میریج ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اگر آپ ہزبنٹ انوائٹ کر رہے ہیں وائف کو یا وائف انوائٹ کر رہی ہے ہزبنٹ کو یہ سپاؤس ویزا کے لیے یہ منڈیٹری ڈاکومنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی بچے کو انوائٹ کر رہے ہو مطلب ڈاکومنٹ کو یا سن کو تو اس کے لیے بھی برث سرٹیفیکٹ اور اس کے علاوہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا ویزا کے حوالے سے ایک اور منڈیٹری ڈاکومنٹ ریٹرن فلائٹ ریزرویشن ہے جو کہ مطلب جب آلریڈی بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب ویزا آپ کا لگے گا تو بک اس کو کر سکتے ہیں اس ٹو ویزے کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے میں آلریڈی بتا چکا ہوں یہ وان ڈیٹی ڈیز ہوتی ہے اور ایک اور ڈاکومنٹ بھی اس میں شاید ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ ہے این این اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اگر آپ یونیورسٹی کر سکتی ہے اور اگر کسی میڈیکل پرپرس کے لیے آرہے ہیں تو وہ ہوسپیٹل آپ کو ایشو کر سکتا ہے اور اگر کسی کمپنی آپ کو انوائیٹ کر یا سکونسر کر رہی ہے تو اس کا بھی نو سکتے سکتے ہیں تو یہ ہے جی ساری بیسک ڈاکومنٹیشن جو کہ آپ کو ریکوائیڈ ہوگی ایشو ویزا کے حصول کے لیے اور اس ویڈیو میں میں ساری باتیں تقریبا کور کر دی ہیں اگر اس طرح کی ویڈیو مزید بھی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے کومنٹ کر بتاؤ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا ہوں گا تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں بھی بیوٹیفل سٹی نانجنگ چائنہ کے اندر موجود ہوں اور چائنہ کے حوالے سے اپنے چینل پر بناتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر اس طرح کی مزید ویڈیو بھی آپ لوگ فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر جانا تاکہ آپ لوگ کو اس طرح جو انفرمیٹیو کونٹینٹ ہے وہ ضرور ملتا رہے ایس ٹو ویزا کے حوالے رہتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے اس کے بارے میں میں مزید ویڈیو بناوں گا تو اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ اور میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ایک نئی دن کے ساتھ تو تیل 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 اپنا بہت